بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینز امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج سے ہم شروع کریں گے سائنس کلاس سیون جو کی اس سال گورنمنہ پاکستان نے ایک نئے اب بک مطارب کیا تھا تو اسے کو ہم سٹڈی کرنا شروع کریں گے آج کی اس ویڈی میں ہم سکھیں گے چپٹر نمبر ون پلانٹ سسٹم کو کمپلیٹ ایکسرسائز کو اچھی طرح سے سکھیں گے سمجھیں گے اور کیا لکھنا ہے کس طرح لکھنا ہے وہ بھی اس ویڈی میں کمپلیٹ سکھیں گے تو ویڈی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر ویڈی پسن آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ باقی ویڈی آپ کو لنک ڈسکریپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں کھلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پلانٹ سسٹم کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف آئیں گے اگر ہم پ دو پارٹس نظر آئیں گے دو سسٹم آپ کو نظر آئیں گے پہلی چیز جو سرفیس آف آرت ہے اس سے اوپر والا حصہ اور دوسرا اس سے نیچے والا جو پارٹ ہے وہ ہوتے ہیں دو پارٹس ہوتے ہیں نیچے والا جو ہے اسے روٹ کہا جاتا ہے جر تو روٹ سسٹم کہا جاتا ہے اور اوپر جو آپ کو نظر آئیں گے اس کو کہا جاتا ہے یہاں اوپر والا جو ہے اسے شوٹ سسٹم کہا جاتا ہے ٹھیک تو دو سسٹم ہوتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کو یاد رکھنا ہے شورٹ سسٹم اور روٹ سسٹم تو روٹ سسٹم کے بھی دو ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹیپ روٹ ٹیپ روٹ جو کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کسی بھی درخ کے نا اگر ہم دیکھیں گے تو ایک سیدھا بہت ہی لمبا ایک جر ہوتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے ٹیپ روٹ جس میں ڈاؤن ہوتے ہیں موٹا سا اور دوسرا ایک اور طرح کی جر ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نظر آئیں گے مختلف سبزیوں میں ڈائریکٹ اسی سے یہاں سے اس طرح بالوں کی طرح ہیرز کی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے فائیبرس کہا جاتا ہے تو آپ نے ان دونوں کو یاد رکھنا ہے کہ جو روٹ سسٹم ہے اس میں ٹیپ روٹ اور دوسرا فائیبرس روٹ کہا جاتا ہے ان دونوں کو یاد رکھنا ہے فائیبرس میں جو نیچر ہے وہ اس طرح ہیرز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ٹیپ ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں بلکل ایک بہت ہی لمبا موٹا سا ایک جر ہوتے ہیں تو اس طرح یہ کیا کم کرتے ہیں جو سوائل ہے وہاں سے پانی اور دوسرا جو نیوٹرینٹس ہے وہ اس کو جذب کرتے ہیں اور وہ اوپر شورٹ سسٹم کی طرف ٹرانسپر کر دیتے ہیں اور یہاں پہ شورٹ سسٹم میں جو ہے نا وہ کون کون سی چیزیں ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کو بارڈی نظر آ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے سٹم تو پہلے چیز سٹم ہوں گے اس کے پاس میں دوسرا پتے ہوں گے لیوز ہوں گے ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ جو مزید اس کے بعد جو پھول ہے فلاورس وغیرہ ہے تو یہ یہ جو ہے وہ بھی اس کا کیا ہے حصہ ہے اس کے بعد یہاں پہ جو فروٹ بنتے ہیں تو یہ سارے اس کے پارٹ سے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے شورٹ سسٹم میں یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ شامل ہے شورٹ سسٹم میں اور روٹ سسٹم میں ٹیپ روٹ اور فائبرس روٹ یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ جو سٹم ہے نا جو آپ کے پاس تنہ ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں دو طرح کے سٹمس ہو سکتے ہیں پہلا ہے آپ کے پاس ہربیریس ہربیشیس کہا جاتا ہے اسے اور دوسرا ہے آپ کے پاس ووڈی جو سخت ہوتے ہیں اور پہلا والا پتلی ہوتی ہے یقیناً اور دوسرا سخت ہوتے ہیں تو دو طرح کے جو ہینا سٹمس ہو سکتے ہیں اور لیوز کے اگر ہم دیکھیں گے نا تو لیوز کے بھی دو پارٹس ہوتے ہیں یہ آپ جانتے ہی ہے یہاں سینہ یہ جو پارٹ ہے اسے کہا جاتا ہے سٹاک اور جو یہ پارٹ ہے اسے کہا جاتا ہے بلیٹ تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد آتے ہیں دو طرح کے چیزیں ہیں پھوٹسینسس اور ریسپائیزیشن اس کو بھی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو پھوٹسینسس کا مطلب کیا ہوتے ہیں اگر آپ کسی بھی پلانٹس کو دیکھیں گے نا تو اس کے لئے یقینا فورٹس کی ضرورت ہوتی ہے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو خوراک بنانے کا جو پروسس ہے نا اسے کہا جاتا ہے پھوٹسینسسس ٹھیک فورٹ میکن پروسس کہا جاتا ہے اسے تو اگر ایک پلانٹ ہو یہاں پہ فرش کریں اگر میں ایک پلانٹ بناو یہاں پہ ٹھیک تو اس کے لئے اگر آپ یہاں سے سورج کی جو لائٹ ہے نا وہ اس طرح اگر آ کے اس کے پر جب آتے ہیں تو وہ جو لائٹ ہے وہ یہاں ہوا میں موجود کاربنڈائیں اکسائیڈ سے مل کے نا وہ کیا کرتے ہیں ایک پروسس کرتے ہیں اس کے بعد یہاں جو جر ہے وہاں سے آنے والا جو وارٹر ہے یہ تینوں مل کے خوراک بناتے ہیں خوراک مطلب گلکوز اور اکسیجن بناتے ہیں تو اس پروسس کو یہ جو پورا عمر ہے اسے فورٹسینسس کہا جاتا ہے مطلب کیا ہوا کہ یہاں سورج کی روشنی یعنی لائٹ اور اس کے علاوہ یہاں کاربنڈائیں اکسائیڈ جو ائر میں موجود ہوں گے اور جر کے مدد سے یہاں پہ جو وارٹر آتے ہیں ان تینوں کی مدد سے خوراک بنتے ہیں تو اسی پروسس کو اسی عمل کو فورٹسینسسس کہا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کاربنڈائیں اکسائیڈ کاربنڈائیں اکسائیڈ میں اشار کر کے لکھتا ہوں آپ نے پورا لکھنا ہے دونوں کے ساتھ ملائیں گے تو جو ریزل ہمیں ملتے ہیں جو یہاں سے پروسس ہوکے اسٹومیٹر کے ذریعے پروسس کر کے آپ کو ایک ریزل دیں گے وہ ہے آپ کے پاس گلوکوز اور گلوکوز اور آپ کے پاس اکسیجن ملیں گے تو اسی کو کہا جاتا ہے فورٹسینسس سمجھ گئے تو اس کے ملک کیا ہوا کاربنڈائیں اکسائیڈ پلس وارٹر اور اس کے ساتھ لائٹ کو اگر ان تینوں کے ملاوات سے ان تینوں کی پروسس سے جو آپ کو ریزل ملتے ہیں گلوکوز اور اکسیجن اسی کو کہا جاتا ہے فورٹسینسس سمجھ گئے تو خوراک بنانا کے لئے یہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ریسپیرٹری سسٹم کا مطلب کیا ہوتے ہیں انرجی بنتے ہیں یہاں پہ تو جب ایک پلانٹ جو ہے گلوکوز اور اکسیجن کی ملاوات سے جو پروسس کر کے ایک نئی چیز بناتے ہو انرجی بنتے ہیں اس میں سے کاربنیر سیز بنتے ہیں وارٹر بنتے ہیں تو ان دونوں کی ضرورت نہیں ہوں گے پلانٹس کے لئے جو نئی چیز جو نیر چھنا وہ ہے انرجی تو وہ بنتے ہیں اس عمل سے ریسپیرٹریشن کی مدد سے وہ بنتے ہیں تو وہ کس طرح بنتے ہیں جو گلوکوز ہے وہ اور اکسیجن مل کے انرجی مطلب کیا ہوا گلوکوز اور اکسیجن کو اگر آپ پلس کریں گے تو کاربن ڈائر سید وارٹر اور انرجی مل جاتے ہیں ان دونوں کی ملاوات کے بعد جو نئی چیز پروسیس ہونے کے بعد جو نئی چیز ملتے ہیں وہ ہے کاربن ڈائر سید وارٹر اور انرجی تو پلانٹس کے لئے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو پروسیس ہے وہ ہے ریسپیرٹریشن کہا جاتا ہے اس عمل کو تو آپ نے ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا ہے اچھی طرح تو اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے ایم سیکیوز وہاں سے ایک سیکھیں گے تو ایک روٹ سسٹم جو ہے جو ہم نے سکھا کہ روٹ کے دو ٹائپس ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک ایسا سسٹم ہے جو کیا کرتے ہیں انڈر گراؤن سے گہرائی سے کیا کرتے ہیں وارٹر کو لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اگر اس طرح ہو تو وہ بہت زیادہ گہرائی تک نہیں جائیں گے لیکن اگر جر نہ اس طرح ہو موٹا سا لمبا سا تو یقینا یہ بہت زیادہ گہرائی سے پانی ایسا سکتے ہیں لے سکتے ہیں گیتھاز کر سکتے ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے ٹائپ روٹس جو ہم نے سکھا تھا تو یہاں پہ فائیبریس روٹ نہیں ہوں گے ٹائپ روٹ ہوں گے پات بھی ہے آپ کے پاس تو اس کے اوپر آپ نے ٹک کر دینا ہے ٹو ہے وچھ ون وچھ آپ دفالویں ایس ناٹ این آرگن آف پلانس تو پلانس تو پلانس کے کون کون چا آرگن ہو سکتے ہیں تو اگر آپ اپشن دیکھیں گے تو اپیڈرمیس ہے روٹ ہے تو یہ تو روٹ تو ہے نا اس کا آرگن سٹم ہے تو یہ بھی ہے اور اس کے بعد لیف ہے تو آپ ان تینوں کی مدد سے باقی پارٹ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو بھی آپ اس اپشن کو چوز کر سکتے ہیں کیسے تو یہ تین پاس تو ہے ہی تو پارٹ اے آپ کا صحیح اپشن ہوں گے جو کی پلانس کا آرگن نہیں ہے ٹھیک تو آپ نے کرنا ہے اے کے اوپر ٹک کر دینا ہے سوال نمبر ٹو کے لیے تھری ہے واسکولر بندلز آر پریزن ان ایوری پارٹ آف دا پلانس تو پلانس کے اندر جو ہے سب میں واسکولر بندل موجود ہوتے ہیں دے آر میڈ اپ کسی سے کسی سے بنے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اپشن دیا ہوا ہے زیلیم اور فلیم آن لی اور دونوں دیا ہوا ہے اور یہاں پہ روٹ ہیر سیلز بھی دیا ہوا ہے پارٹ دی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پارٹ آف دا پلانس تو ہیر روٹ میں تو نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ زیلیم اور فلیم اس کا مطلب کیا ہوتے ہیں جو یہاں سے جو چیزیں اوپر لے کر جاتے ہیں اسے زیلیم اور یہاں سے جو چیزیں نیچے آتے ہیں اس سے کہا جاتا ہے فلیم تو یہ جر سے اوپر اور یہاں سے نیچے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر روٹ سے کوئی جو وارٹ نیٹرن جو اگر آئے جو چیزیں زورت ہوتے ہیں وہ اگر جائیں گے تو پورے یہاں سے پورے سسٹم میں جائے پھر وہ واپس آئیں گے تو اس کا مطلب دونوں ہوں گے جو یہاں ورسکلر بندر میں موجود ہوں گے ٹھیک تو آپ نے اپشن سی کے اوپر ٹک کر دینا ہے جو کی زیلیم اور فلیم دونوں ہیں ٹھیک فورہن آمینہ لائکس تو گرو پلانس آن ہر ٹریس تو وہ کیا کرتے ہیں آمینہ اپنے جو بالا خانہ ہے وہاں پہ وہ پلانس کو گرو پسند کرتے ہیں پلانس وہ کیا کرتے ہیں روزانہ اس کو لائٹ اور واتر ملتے ہیں پلانس کو لیکن وہ اچھے طرقے سے نارمال طرقے سے وہ گرو نہیں کر رہے پلانس گرو اب آپ نے اس کو مشورہ دینا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کی اس پلانس کو بڑھنے کے لئے آپ اسے کیا مشورہ دے سکتے ہیں تو پارٹ اے ہے پلانس کے لئے آپ شگر دیں گے جو کی گلو کوس کے لئے ضرور ہوتے ہیں سواد میں کہا ہے کہ واتر دے رہے ہے ایٹ کمپوسٹ فرٹیلائزر تو پلانس سپورٹ تو آپ نے خات دینی ہے اس کو طاقت پہنچ جانے کے لئے جو نیس وغیر آئینا اس کی کمی کے وجہ سے ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں جو فرٹیلائزر ہے اس کو آپ نے کمپوسٹ کر دینا ہے وہاں پہ ایڈ کر دینا ہے تاکہ اس کو طاقت ملے اور وہ گروہ ہو سکے تھے تو آپ نے سیکیور پر اپسن سیکیورٹ کر دینا ہے شیف دیم انڈور یہ تو انہوں نے خود کہا ہے بالہ خانہ میں تو یقین انڈور میں ہوں گے اگر پلانس کو واتر کم ہو تو پتے کے جو پتے ہیں اس کے بیج میں چھوٹے پھوٹے سینسیس کے آمد میں خوراک بنانے کے لئے ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے سٹومیٹا تو یہاں پہ کیا کیا رہے سٹومیٹا آر کلوس تو یہ کیا ہوتے ہیں سٹومیٹا کلوس ہو جاتے ہیں اب انہوں نے کیا کہا ہے حتی ٹائم پہ بھی کلوس ہو سکتے ہیں پروٹیک پلانٹ پھرام اب اس کو یہ حفاظت کرتے ہیں پلانٹ کی کیوں حفاظت کرتے ہیں پھوٹے سینسیس میں ریسپائریشن میں وائلٹی میں ٹرانسپورٹ آف وائٹر میں تو یہ ٹرانسپورٹ آف وائٹر کے لئے ریسپائریشن کے لئے ان کے حفاظت کرتے ہیں تو آپ جانتے ہی ہے کہ یہ بن ہو رہے ہو تو کیا ہوں گے پلانٹ کو مردہ ہونے سے یعنی یہاں پہ اپشن دیا ہو ہے تو یہ مردہ ہونے سے بچانے کے لئے وہ کیا کرتے سٹوماٹر کروز ہو جاتے ہیں یہاں سے مردہ نہ ہو مر نہ جائے مرج نہ جائے اس لیئر جو آتے ہے وہ کون سا ہے تو یہاں پہ اپیڈیرمیس ہے اسے کو آپ نے کیا کرنا ہے سلک کر کے صحیح کر دینا ہے صحیح کرشا لگانا ہے کارٹیکس ہے موسفل سے واسکولر بندر ہے تو یہاں پہ اپیڈیرمیس کے پر تک کر دیں گے سو ہے if دا کنس آف کاربن ڈائکس آف کاربن ڈائکس آف اب کیا ہے کاربن ڈائکس آف کاربن ڈائکس آف اس سے کیا ہوں گے تو آپ نے سکھا تھا کہ ہوا میں موجود کاربن ڈائکس آف اس کی مدد سے خوراق تیار کرتے ہیں پلانٹ تو اس سے کیا ہوں گے جو عمل ہے وہ بھر جائیں گے یقینا اس سے خوراق جلدی تیار ہوں گے تو یہاں پہ پارٹ سی دیا ہوا ہے تو آپ نے اس کے پر ٹکر دینا ہے سی کے اگلا ہے پلانٹ پرخام ریسپائریشن آل دی ٹائم تو پلانٹ ریسپائریشن ہر وقت کرتے رہتے ہیں پرخام کرتے ریسپائریشن دی پرپس آف ریسپائریشن ان پلانٹ اس دو تو اس کا مطلب کیا ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتے ہیں ریسپائریشن کا تو ریسپائریشن کا مطلب ہوتے ہیں انرجی پروڈیوز کرنا ریلیز کرنا یہ ہم نے انٹرو میں سیکھا تھا تو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہونے چاہیے پار بی ہے آپ کے پاس اپشن ریلیز انرجی پر ریلیز کرتے ہیں پریپیار پھوڈ کے لئے تو آپ جانتے ہی پھوٹو سینٹھز ہوں گے ایبزورشن انرجی مینٹین ہیلتھ گروتھ تو یہ سارے چیزیں نہیں ہیں نو ہے ایف یو سٹے اندر تریز اید نائٹ اگر رات کی تائم پہ اگر آپ تریز کے نیچے بیٹھیں گے وہاں پہ رکھیں گے آپ پر پریشانی کیوں ہوتی ہے آپ کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ رات کی تائم پہ درخ کے نیچے بیٹھیں گے تو یہ کیوں ہوتی ہے تو یہاں پہ آئی رات کے تائم پہ کیا کرتے ہیں جو اکسیجن ہے اس کو کم ریلیز کرتے ہیں اور کاربن ری اگسیجن کو ریلیز شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوں گے آپ کو اکسیجن چاہیے ہوتی ہے آپ کو زندہ رہنے کے لئے تو وہ ملتے ہیں پران سے جب ریلیز نہیں کریں گے تو آپ اکسیجن کی کمی کی وجہ سے چکر آنا شروع ہو جائیں گے تو اس لئے یہاں پہ دیا ہوا ہے لیو لیول آف اکسیجن این ہائی لیول آف کاربن ڈیکسیجن کی وجہ سے آپ کو چکر آنا شروع ہوں گے سمجھ گئے تو ریسپائیرشن تو ریسپائیرشن میں ہم نے سکھا تھا کہ گلوکوز اور اکسیجن جب ایرٹ کرتے ہیں ان دونوں کی جو عمل ہے نا اس سے کاربن ڈیکسیجن واتر اور انرجی ملتے ہیں تو جو سب بیسک نیت ہے وہ انرجی ہے ریسپائیرشن کے جو عمل ہے اس میں تو یہاں کر دینا ہے ٹھیک تو یہی آپ کا انسر ہوں گے تو یہ تھا ہمارے پاس ایم سکیوز گیون تھے اب آتے ہیں اگلا بات ہے بی true and false اگر یہ غلط ہو تو آپ نے کرک کر دینا ہے نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف true کر کے لکھنا ہے سمجھ گئے جیتنے بھی statement given ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ نہ ہے اس کے بعد جو صحیح ہے اس کو آپ نے true کر دینا ہے اور جو غلط ہے اس کو آپ نے false لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو صحیح بھی کر دینا ہے سمجھ جائے تو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھتے تو آپ نے کیا کرنا ہے صحیح کر دینا ہے اگر صحیح ہو تو ہم نے سکھا بھی تھا کی اس ٹوماتا کے ذریعے کیا ہوتے ہیں گیس ایکس چینز کرتے ہیں گیس اندر داخل ہوتے ہیں باہر بیجتے ہیں تو یہ جو پھوٹو سنتیس کامل ہے نا اس میں یہ ٹوماتا ایک چھوٹا سو ہول ہے جس میں گیس ایکس چینز ہوتے ہیں ٹھیک لکیٹ آن دا مارجن ساپ لیوز تو لیوز کے اوپر ہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے بنا کے دکھائے بھی دھا کو کہ یہ سٹوماتا ہے اور اس کے تھرو کیا ہوتے ہیں گیس ایکس چینز اندیم تو جو فوٹسینز کا جو عمل ہے اس میں آپ جانتے ہی ہے کہ خوراق بنتے ہیں تو فوٹسینز خوراق بنانے کا جو عمل ہے اس میں آپ جانتے ہی ہے کہ میکس اماؤنٹ آف کلورفیر اندیم اگر لیوز میں کلورفیر کی جو تیزات ہے وہ اماؤنٹ زیادہ ہو تو اس کا جو عمل ہے نا وہ سلو ہو جاتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کچھ اس طرح سمجھنا ہو تو سلو ان ویڈیوز لیوز بکاز دیر ایس مینیمم ہے میکسیم نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا سوال جو پارٹ تو ہے وہ ہے فالس ہے آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ فالس اس کے بعد یہاں پہ کیا لکھنا ہے دار ریٹ آف 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 سین یقین بکاز بکاز دیر بکاز میکسیم کی جگہ پہ میکسیم جو جگہ لفظ ہے اس کے جگہ پہ آپ نے لکھ نا ہے مینیم لکھ نا ہے یہ ٹھیک تو یہ آپ نے کرنا ہے باقی سار چیزیں سیم تو سیم وہ ہی دوبارہ لکھنا ہے 3 ہے آپ کے پاس سکھا کہ کاربن لیک سائی بنتے ہیں واتر بنتے ہیں اس عمل کے دوران تو یہ صرف انیمال سیلز میں ہی موجود ہوتے ہیں بکاز ان کو انیجی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جانتے ہی انیمال کے علاوہ باقی پلانس کے لئے بھی اور انیمال دونوں کے لئے انیجی کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لئے تو یہ صرف انیمال میں نہیں ہوتے یہ پلانس میں بھی ہو سکتے ہیں تو انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ صرف اس میں ہوں گے تو انہوں نے غلط کہا ہے تو آپ نے اس کے پلانس سیل آپ نے اس میں کر دینا ہے کر کشن میں سمجھ گئے آدمی کو یہاں سے ختم کر دینا ہے ٹھیک یہ بھی آپ یاد رکھیں اگلا ہے فور دا جوب آف دا روٹ ہیئر اس ٹو پروٹیک دا روٹ فرام ڈیمیج تو ہم نے سکھا تھا روٹ ہیر جو ہے اس کا کیا کام ہوتے ہیں کی ایبزرڈ کرتے ہیں واتر کو پروٹین وغیرہ کو جو چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہے اس کو ایبزرڈ کرتے ہیں اور وہ سٹیم تک لے کر جاتے ہیں اوپر بیج جاتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ روٹ ہیر کا ہاں تو آپ نے یہاں پہ خفاظ لکھنا ہے پھر جو اس کا اصلی کام ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے دجاب آف روٹ ہیر ایز یہاں پہ انہوں نے خود دیا ہوا ہے تو دجاب آف روٹ ہیر ایز کر کے آپ نے کیا رکھنا ہے آہ تو ایبزرپ لکھیں واتر واتر این منیوریل پھرامدہ سویل تو سویل یہ دکھنا ہے اس کے بعد اگلا ہے پھائیف جیلیم is ڈیٹ ٹیشو وائل پولیم is ڈیوین ٹیشو تو یہ ڈیٹ ٹیشو ہی ہے اور پولیم is ڈیوین ٹیشو ہی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ٹیشو کا ٹیشو ہے اور لیوین ٹیشو ہے یہ صحیح ہے تو آپ نے اس کے پر ٹیشو کر لکھنا ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ گئے تو یہ تھا ہمارا ٹرُو فالس اب آتے ہیں شاورٹ آنسر کی طرح اور پہلا جو ہمارے پاس سوال ہے وہ ہے what are the three functions of root root کے تین functions تین کام آپ نے بتانی ہے لکھنا ہے تو roots کے تین functions کیا کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ سکھا تھا کہ roots کیا کرتے ہیں تو ابھی ہم نے سکھا کہ water اور minerals کو soil سے لیتے ہیں absorb کرتے ہیں جذب کرتے ہیں ٹھیک تو یہ چیز تو ابھی ہم نے سکھا رہے تو یہ لکھیں گے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو root کیا کام کرتے ہیں کہ وہ جو زمین ہے اس میں پھیل جاتے ہیں اور جو تنہ ہے اس کے وہ حفاظت کرتے اور اسے گرنے سے رکھتے ہیں ٹھیک تو یہ کچھ چیزیں آپ نے اچھ طرح سے لکھنا ہے اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے hairs کی طرح جو جر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں observe کرتے ہیں خورا کو تو یہ کچھ چیزیں آپ جانتے ہیں تو سمجھتے ہیں سوال ہے آپ کے پاس what are the three functions of root root کے تین functions کو کام جو وہ کرتے ہیں اس کو آپ نے لکھنا ہے تو functions آپ پہلا لکھیں گے the root of a plant spread in the soil and and chore تو اس کی حفاظت کرتے ہیں یقین انہوں اس کو گرنے سے رکھتے ہیں تو یہ پورے جو ہے جو process ہے وہ water اور minerals کو spread کرتے ہیں تو یہ جو عمل ہے اس کے ذریعے وہ مٹی سے پانی اور minerals کو spread کرتے ہیں کھلاتے ہیں there are many tiny roots hair on the epidermis which help in the absorption تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے جو hairs وہ کیا کرتے ہیں absorb کرتے ہیں جذب کرتے ہیں تو یہ تین آپ نے لکھنا ہے بہت سے اور بھی کام ہے اگر وہ لکھنا چاہو تو وہ کیا مدد کرتے ہیں کیا کیسے مدد کرتے ہیں اس کے لئے تو آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ جو اس کی فوٹسنٹسکی عمل کے طور جو یہ کام کرتے ہیں نا ان میں سے آپ نے کشکہ لکھنا ہے تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کاربند ڈا اکسائید جو ہے نا وہ اسی کے ذریعے جو پورا پلانٹ ہے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں کاربند ڈا اکسائید جو کہ ہمارے ہم نے سکھا بھی تھا کہ سن سے آنے لائٹ یہ کاربند ڈا اکسائید تو یہ ائر میں موجود ہوتے ہیں تو یہ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اسی طرح جو یہ ہم نے سکھا تھا کہ یہ پہ اکسیزن بنتے ہیں بننے کے بعد ایکسٹرا چیزیں ہیں اکسیزن وغیرہ تو وہ یہ ہاں سے خارش ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہم لکھیں گے تو لکھتے ہیں آپ کے پاس انصر ہے تو آپ اس میں لکھیں گے تو لیف جو 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 یہاں پہ لیف ہے اس کی جو چھوٹے سورخ ہے وہ ہوتے ہیں سٹو مٹا اکسیزن موس آؤ سٹو مٹا یہ لکھیں گے تو بہت ہوں گے یہ ہی لکھنا ہے تو اگلا ہے question number three three why respiration takes place in plants تو plants میں respiration کا جو عمل ہے وہ کیوں ہوتی ہے تو آپ جانتے ہی ہے کہ پلانس کے لئے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کی ضرورت اگر ہو نہ تو اس کے لئے کیا ہوتے ہیں گلوکوس اور اکسیزن مل کے جو بنتے ہیں وہ ہے اور water اس کے بعد انرجی تو یقینا یہ جو respiration کے جو عمل ہے وہ اس سمجھ گئے تو آپ نے یہ لکھنا ہے تو اس میں آپ لکھیں گے پلانس گیٹ انرجی تو دا پروسیس اپ ریسپائریشن کے جریعے وہ کیا کرتے ہیں انرجی حاصل کرتے ہیں پلانس جس میں آپ نے سکھا گلوکوس فوڈ بریک ڈاؤن ان دا پریس او اکسیزن تو فارم تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلوکوس اور اکسیزن مل کے کیا بنتے ہیں کربن ڈائکس این واتر تو یہاں پہ انرجی ریلیس کرنے کے لیے یہ سب مکس ہو کے نئی انرجی پیدا کرتے ہیں اس لیے ضروری ہوتی ہے پلانس کو ریسپائریشن جو عمل ہے وہ ٹھیک تو اگلا ہے کوشن نمبر فور تو سوال ہے آپ کی پاس کوشن نمبر فور تو فوٹس سنسیز کا عمل ہے خوراق بنانے کا وہ احمیت رکھتے ہیں پلانس کے لئے کیا احمیت رکھتے ہیں اور آدم انیمال کے لئے اور ایتموسفیر جو ہمارا ایرگرد آب آپ جانتے ہی ہے کہ اس کے بغیر تو پلانس خوراق تیار نہیں کر سکتے سمجھ گئے پلانس کے لئے جب تک فوٹس سنسیز کا عمل ہے وہ نہیں ہو اس وقت تک یہ خوراق کو تیار نہیں کر سکتے اور دوسرا ہمین اور آدم انیمال کے لئے اکسیزن کی ضرورت ہوتی ہیں بہت زیادہ تو اس کے لئے یہ پریپریشن ضروری ہوتی ہے اور اکسیزن کے جو عمل ہے اس کی ضرورت ملتے ہیں تو یہ جو اکسیزن ہے نا وہ فوٹس سنسیز کے ضرورت سے بھی مل سکتے ہیں بہت زیادہ ملیں گے آپ کو اور تیسرا ہے ایٹموسفیر جو عمل ہے وہ ایٹموسفیر کے لئے بھی ضروری ہوتی ہے ٹھیک تو یہ تین چیزیں لکھیں گے پلانس میں آپ کیا لکھیں گے پلانس پریپیر دیر فور ٹائر کرتے ہیں خوراق ڈیو ٹو فوٹس سنسیز کے عمل کے طور پلانس کیا کرتے ہیں اپنے لئے خوراق بناتے ہیں اس لئے فوٹس سنسیز ضروری ہوتی ہے کیونکہ کیا کرتے ہیں رسپائریشن کے جو عمل ہے اس کے لئے اکسیزن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو اکسیزن ہے وہ پلانس کے جو فوٹس سنسیز ہے اس کی مدد سے یہ حاصل کرتے ہیں اور اکسیزن کو یوز کرتے مقدار ہے اس لئے یہ فوٹس سنسیز کا عمل ضروری ہوتی ہے اس کے لئے امپارٹن ہوتی ہے ایتماس فیر کے لئے اس ویڈی میں بس اتنا ہی اگلے ویڈی میں آپ کو لانگ ویڈی سوال بھی آپ کو کر کے اپلوڈ کیا جائے گا آپ نے اس کو بھی دیکھنا